وارڈ نمبر نو میں دھار میں کارکرم کا یوجن برمکماریز وشو دیالے کی اور سے کیا گیا جس میں بطور مکھیتی تھی کہ روپ میں پورو میر انیل واسودیوہ اور ان کی پتنی راشی واسودیوہ نے شرکت کی جس کے جانکاری میں موجود برمکماریز وشو دیالے کی سنچالی کا بہن ستے اور بھائی پرتاپ نے دھارمک چرچہ کرتے ہوئے کہا کہ دھرم سب سکھوں کا آدھار ہے اور عیشور کو ہر پل موجود سمجھیں تاکہ عیشور پر وشواز قائم رہے اوم شانتی پریجا پتا بھرمکماری عشور وشو دیالے کی یوہا پربھاک کے دوارہ ایک پروڈیکٹ شروع کیا گیا ہے جنبری مہنے سے اس کا نام ہے Youth for Global Peace یوہا ہی وشوہ میں شانتی استحابت کر سکتا ہے اس کے لیے یہ پروڈیکٹ جو ہے ہمارے آٹھ مہنے تک چلے گا اگست تک چلے گا اور ہر منتھ کی الگ الگ theme ہے جنبری ماس کی تھی شانتی ہماری من میں ہمارے جیون میں شانتی کیسے آئے سارا مہنے ہم شانتی کا بھیاس کریں گے کرم کرتے ہوئے اور اس منتھ کا جو یہ theme ہے یہ ہے شانتی یہ ہے پریم اور پیار love for self یہ ہے تو اس کے انترگت آس کا ہی جو کارکرم ہے اس میں بچوں کو پہلا نمبر ہے self love for self second number ہے love for family third number ہے love for nature اور fourth ہے love for god god کو لیٹر لکھنا اور اس کے اندر بچوں نے اپنی کمیاں بھی لکھ کر کے اپنے سے پیار مانا اپنی کمیوں کو لکھ کر کے پرماتمہ کو دان پاتر میں ڈالا اور اس کے ساتھ ہی ان کو بیلون دیے گی تاکہ وہ اچھے گن ان میں گن لکھے ہوئے تھے وہ گن کو دھارن کریں گے سماس اچھا بنے ہمارا بھارت دیس اچھا بنے اور وہ سب سے پہلے یوہ ہی پہل کرے گا یوہ کے پریورتن سے ہی بچوں کے لیے بھی آدر سے ہے اور بڑوں کے لیے سہارا ہے اوم شانتی برہ مکماری عشوری ویشو ویدیالے کے پرانگن میں جب بھی آنے کا موقع ملتا ہے تو بہت ساری نئی باتیں سیکھنے کا افسر بھی ملتا ہے آج جو ایک یوت پربہار کے ایک پروجیکٹ یوت فر گلوبل پیس میں آنے کا موقع ملا میرے ساتھ میری دھرم پتنی وارڈ نمبر نو سے پارشد چنی گئی راشی جی وارڈ نمبر آٹھ سے روشن لال سونی جی اور کمل جی پور پارشد اور بہن ستیہ جی کے عشیربات سے آج اس کارکرم میں شامل ہونے کا افسر ملا اور من میں بہت ہرش ہوا کہ سماج میں جس پرکار کے ملے یوہ ورگ میں ستاپت ہونے چاہیے اس کے لیے یہ سنستان بہت بڑیا کام کر رہا ہے اور جس پرکار کی سلوگنز اس پرانگن کے اندر لکھے ہوئے ہیں کسی کو بھی آکے ناکیول وہاں سے پوزیٹیو انرزی ملے گی ان کا مارک درشن ہوگا اور یوتھ جو آج کل بہت بہت سارے کیسز میں بھٹک چکا ہے ان کو ان کی انرجیز کس پرکار سے چینلائز ہوں ان کا مارک درشن کیسے ہو وہ سماج کے پرتی اپنی جمعواریوں کو سمجھیں اور وشف شانتی کے پرتی اپنا کیا یوگدان دے سکتے ہیں اس کے بارے میں ساری جانکاری اور اس کے بارے میں پورا ان کو وستار سے وشلیشن اس سنستان کے مادہم سے کیا جا رہا ہے آج اس کارکرم میں شامل ہونے کا افسر ملا میں ان کا ہاردک دھنیواد کرتا ہوں ان کا مقصد لوگوں بچوں کو اچھی چیزیں سکھانا ہے اور میں ان سے بات کر رہی تھی کہ بہت پوزیٹیو لگا یہاں آکے اور بہت اچھا لگا اور مجھے امید ہے کہ جو بھی بچے یہاں آئے ہوئے وہ آگے بھی بہت اچھا کریں گے اور فیوچر ان کا بہت اچھا اور پوزیٹیو رہے گا